اسلام علیکم دوستو آج کے اس وڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں سیلولر نیٹ ورک کے بارے میں تو بغیر ٹائم ضائع کیے چلیے شروع کرتے ہیں سیلولر نیٹ ورک سیلولر نیٹ ورک کو ہم موبائل نیٹ ورک بھی بولتے ہیں اگر ہم اپنے موبائل فونز کو دیکھیں تو کیا ان کے ساتھ وائڈز لگی ہوتی ہیں کیبلز لگی ہوتی ہیں کیا ہمارا ایک موبائل دوسرے موبائل سے اگر کنیکٹ ہونا چاہتا ہے تو کیا ہم وائر کا استعمال کرتے ہیں نہیں سیگنل کی مدد سے ہمارے موبائل فونز جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں تو اس کا مطلب سیلولر نیٹ ورک جو ہے یہ ایک وائرلیس نیٹ ورک ہے سیگنل کی مدد سے ہمارا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس کی طرف سیگنل کی مدد سے ڈیٹا ہمارا جا رہا ہے ہم اپنے ڈیٹا کو شیئر کر رہے ہیں سیگنل کی مدد سے تو سیلولر نیٹ ورک ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو کہ وائرلیس نیٹ ورک ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ایک ریجن میں ایک ایریا میں ایک ٹاور لگا دیا جاتا ہے اور ہمارے جتنے بھی موبائل فونز جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس ٹاور سے سیگنل حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ موبائل فون آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ہر ٹاور کی اپنی ایک فریکوینسی ہے مالوں کے ایک ایریا ہے وہاں پر ایک ٹاور لگا ہوا ہے آگے کافی کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور ٹاور لگا ہوا ہے اس کا الگ ایریا ہے ہر ایریا کا ٹاور جو ہے ہر دوسرے ایریا کے ٹاور کے ساتھ اس کے ریجن میں انٹرفیر نہیں کرتا مالوں کے میں کہتا ہوں کہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں تو میں پاکستان کے سرزمین پر پاکستان کے اندر حکومت کروں گا انڈیا کے اندر میں نہیں کر سکتا اس میں میں انٹرفیر نہیں کروں گا انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں انٹرفیر نہیں کریں گے ٹھیک ہو گیا تو ہر ایک ریجن کے لیے ایک ٹاور بن گیا اس ٹاور نے اپنے حصے کی کوریج کرنی ہے اپنے ریجن کو سنبھالنا ہے دوسرے ریجن میں انٹرفیر نہیں کرنا ہر ریجن کو سیل کہا جاتا ہے ہر ریجن کو سیل کہا جاتا ہے اور اس ٹاور کو ہم بیس سٹیشن بولتے ہیں تو جتنے بھی ٹاور ہوتے ہیں وہ سارے یہ موبائل ڈیوائسز کو سیگنل پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں کمیونکیشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ڈائیگرام کو پہلے دیکھتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں سیلولر نیٹورک کو تو اگر ہم اس کی ڈائیگرام کو دیکھیں تو آپ دیکھیں ہر ایک بیس سٹیشن کے اندر ایک ٹاور لگا ہوا ہے مالو کہ یہ ہمارے پاس ایک ریجن ہے دوسرا یہ ریجن ہے اسی طرح تیسرا یہ ریجن ہے چوتھا یہ ریجن ہے ہر ایک الگ الگ ریجن بنا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا تو ہر ریجن کا اپنا ایک ٹاور ہے جس کو ہم بولتے ہیں بیس سٹیشن وہ ٹاور جو ہیں موبائل فونز کو سگنل پروائیڈ کر رہے ہیں ہر ٹاور کا اپنا اپنے ریجن کے اندر کام ہے دوسرے میں وہ انٹرفیئر نہیں کرے گا مالو کہ ایک ریجن سے ایک ریجن سے اس ریجن سے یوزر جو ہے اگر چال کے دوسرے ریجن میں چلا جاتا ہے تو دوسرے ریجن کا ٹاور جو ہے وہ اپنا سگنل دینا شروع کر دے گا وہ پہلے والا جو ہے وہ سگنل دینا بند کر دے گا تو سیلولر نیٹ ورک ایک ایسا نیٹ ورک جو کہ موبائل نیٹ ورک ہے اور وائرلیس نیٹ ورک ہے سگنلز کی مدد سے ہمارا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو چلیے آپ اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں سیلولر نیٹ ورک سیلولر نیٹ ورک اور موبائل نیٹ ورک اس کو ہم وائرلیس نیٹ ورک بولتے ہیں ڈسٹریبیوٹڈ جو کہ ہر ایک جگہ پر ہر ریجن میں ڈسٹریبیوٹڈ کر دیے گئے ہیں ہر ایک الگ الگ ریجن بنا دیا گیا اس کا ایک اپنا ٹاور بنا دیا گیا اور اس ریجن کو نام دیا گیا سیل کا ایچ سرڈ بائی اٹ لیسٹ ون فکسڈ لوکیشن ٹرانسیور نون ایز سیل سائٹ اور بے سٹیشن ہر ایک کے لیے ایک ٹاور بنا دیا گیا جس کو ہم بے سٹیشن بولتے ہیں یا سیل سائٹ بولتے ہیں جو کہ سب کو سرڈ کرے گا in a cellular network each cell uses a different center frequencies from neighboring cells ہر سیل جو ہے دوسرے سیل سے یعنی کہ ہر ریجن جو ہے دوسرے ریجن سے different frequency رکھتا ہے to avoid interference and provide guaranteed bandwidth within each cell تاکہ interference جو ہے وہ نہ ہو پائے یعنی کہ اگر میرے ریجن میں جو frequency ہے same دوسرے ریجن میں frequency نہیں ہوگی تاکہ وہ ایک دوسرے میں interfere نہ کر پائیں تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی cellular network کے بارے میں i hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group اللہ حافظ موسیقی